ہیلو فرینز ویلکم ٹو مائر آس کارڈن نئی سال کے سب کو دو ہزار بائیس کی سب کو ڈھیرو سوک کامنا ہے سب کے زندگی خوشحال اور منگل میں ہوں سب ہی کو نئی اچھیپمنٹ اور نئی سکسس ملے اسی کے ساتھ ہی نئے سال کے ساتھ ہم اپنی گارڈن کی بہت ہی کلر فول فولوں سے آپ کو ملاتے ہیں جو کی ہماری بگیاں میں بہت سارے رنگ بھر دیتے ہیں اور فینٹرز کا سمائے ہوتا ہے جب آپ کو بہت سارے کلرز آپ کے گارڈن میں ملیں گے تو یہ میرے سامنے سب سے پہلے ہے خرستمم جسے گودھاوری بھی کہتے ہیں اور ہمارے یہاں جہاں ہم منگال کے ڈواز چھت میں رہتے ہیں یہاں اسے چھندر ملی کا بھی کہتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شیپ اور سائز میں ملتے ہیں جسے یہ مدھم مڈل سیپ کی جو ہوتی ہیں یہ بہت سارے کلرز میں رہتے ہیں بہت سارے کلرز میں آپ کو ملیں گے اور اسے کے ساتھ ہی ایک چھوٹی والی سائز بھی ہوتی ہے پوم پوم سائز کی اور اسے بھی چھوٹی سائز کی ملتے ہیں میں نے اسے اپنے ہی کٹنگ سے لگایا تھا اور اس طرح کی پولی بیگ میں میں نے لگایا تھا اور یہ ہے تھوڑی سی بڑی سائز کی اور یہ بہت ہی اچھے اس کے فلارنگ بھی ہوئی ہے جو یلو کلر کے اور یلو کلر ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کے گارڈن کو اٹریک کرتے ہیں اور یہ وائٹ کلر کی ہیں اس کی بھی شیپ تھوڑی سے ڈیفرنٹ ہے ابھی پوری طرح سے کھلی نہیں ہے لیکن جب کھلیں گے تو اور بھی ایک اپسورت لگیں گے اور اس گودھاوری کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے اگر آپ ایک میں لگا لیتے ہیں تو اپنے ہی پلانٹ یہ کٹنگ سے بنا سکتے ہیں تو بیس ٹائم ہوتا ہے جیسے کہ اگسٹ کے مہنے میں جیسے ہی بسات ختم ہو جاتے ہیں آپ اس کی کٹنگ تیار کر سکتے ہیں اس کے پاس میں لگا سکتے ہیں جیسے میرے یہ میں نے کچھ جمین میں بھی لگایا ہے مکھیاری بنا کے تو اس طرح سے اس کی فلارنگ ہوتی ہے جب فول ایک بڑی گچھوں میں کھلتے ہیں تو تب اس کی تھوڑی سی ہم کیونکہ اس کے ٹہنیا گر جاتی ہے فول کے بھاری سے بھار سے تو تھوڑی سی ایک سٹک لگایا ہے کہ اسے باند دینا پڑتا ہے تاکہ یہ پوری طرح سے کھڑی رہ سکے گی رہنا تو میں نے اس طرح سے ہی سے باند ماند کے رکھا ہوا ہے تو یہ سارے میری ہی اپنے ہی کٹنگ کے ہیں جو کہ میں ایوری ایر اپنے ہی کٹنگ سے بناتے ہوں اور بیس ٹائم آگست ہوتا ہے کہ آگست کے مہنے میں ہم اسی کٹنگ کر لیں اور یہ ہے جیسمن وائٹ کلر کی جو کہ بہت ہی اچھی فلارنگ ہوتی ہے اس کی اور اس کی ٹہنیا کافی لمبے جیسے کی وین کی طرح یہ جھول جاتی ہیں اسے زیادہ کیر کے ضرورت نہیں پڑتی ہیں جیسے میری یہ پلانٹ ہے جیسے میں نے کھات تو میں دیتی نہیں ہوں شاید اور شاید اس لئے بول رہو کہ کچھ یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کب اس میں اس میں کوئی کھات ڈالا تھا تو یہ ایوری ایر جب اس کی کھلنے کے جب سمائے ہوتا ہے اپنے ہی بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ بلومنگ کرتی ہیں اور پورا جو یہ جو پلانٹ دیکھ رہا ہے اور کچھ دنوں میں پوری وائٹ ہو جائے گے بھر کے تو ابھی جس کھلنا شروع ہوا ہے یہ بہت ہی اچھی فلارنگ دیتا ہے اور بینہ کیرنگ کے ہی بہت ہی اچھی فائلتا ہے اور اپنے سے ہوتا بھی ہے تو اور بھی میں نے کچھ پورٹس میں اس طرح کے گوڈاوری کے پلانٹ لگائے ہیں جو کچھ کھل رہے ہیں اور کچھ کھلنا باقی ہے جیسے یہ پومپوم سائز کے ہیں اور اس سے بھی چھوٹی ایک ہوتی ہے وہ بھی میری ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں میں اسے میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ ہے جیسے کی گیندہ گیندہ تو جیسے بہت جیسے یلول اورنج میں ہوتی ہے یہ جو ہے مارون کی چھوٹی والی گیندہ ہے اور اسے میں نے ایک ہی جگہ یہ میری راؤنڈ شیپ کی تھوڑی کیاری ہے وہاں میں نے تین چار پانچے کے طرح ایک ساتھی پلانٹ لگا دیئے تھے اور یہ پوری طرح بوش ہو کر اس نے فائل کے خلی ہوئی ہے اس کے سائپا جو اس کے شیپ ہے اور سائز ہے اور کلر ہے بہت ہی پیاری ہے کیونکہ مارون کے بیچ میں یلو کلر بنتی ہیں اور جب ایک ساتھ کوئی بھی پھار کو آپ ایک جگہ لگاتے ہیں تو یہ دیکھنے میں بہت ہی جب کھلتی ہیں تو دیکھنے بہت ہی کبزورت لگتی ہیں تو اسی طرح یہ ایک ساتھ ہی کھلی ہے بنچ میں اور بہت ہی کبزورت لگ رہی ہیں اب ونٹرز کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے ونٹرز میں بہت ساری کلر فول سیزنل کا ملتے ہیں اور یہ کافی دنوں تا رہتے ہیں کیونکہ اس میں موسم ایسا ہوتا ہے کہ فلاہ میں فلاہ جلدی سکتی نہیں ہے اور کافی دنوں تا رہتے ہیں تو گارڈن بھی ہری وری دیکھتی ہیں معنی کلر فول لگتی ہیں اور سمجھ میں کافی جلدی فول سوک جاتے ہیں گرمی کے وجہ سے جھولا جاتے ہیں تو الگ الگ سیزن میں الگ الگ طرح کی فول کھلتی ہیں لیکن ونٹرز ایسی ہوتی ہیں جب ہم کو بہت ساری کلرز ہم کو اپنے گارڈن میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو آج کا ویڈیو بس اتنا ہی کیسا لگا کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور امید کرتے ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہو پھر ملتے ہیں اسی طرح کوئی دوسرے نئے ویڈیو میں